دیکھے گزشتہ دو سال جو گزریں اس کے اندرے سب چیزیں بدل جائیں گی ملک میں چینجنگ آئے گی تبدیلی آئی گی لیکن ایسا ہوا نہیں ناکامی ہمارے تمام سیاسی پارٹی کی بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں شاید ان کے بعد دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہو ہم نے اسمبلی ہمیں شاید لڑائی دیکھی حکومت آتی ہے وہ ذمہ داری پچھلی حکومت پر ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارے کرنامیں پچھلی حکومت کے ہیں اب جتنی حکومتی آتی ہیں اسی طرح کرتی رہیں گی تو بہتری کون لاسکہ ہم نے کہا ہم نے سارے نظام دیکھا لیبریزم دیکھا کیمنزم دیکھا شوشلیزم دیکھا کوئی کامیاب نہیں ہوا تو ہم کیوں نہ اب اللہ کے نظام کو اپنا ہے جی بلکل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سنی تری کے سربراہ جنرنیل علیہ سنت جناب سروت اجاز قادری جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں موجودوں ملک کی صورتحال جو کہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ملک میں مہنگائی ہے ہر طرف افرہ تفریح مچی ہوئی ہے اور اسی طرح انہوں نے ہزارے کا دورہ بھی کرنا ہے اس سوالے سے ہم جانتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا اور موجودوں ملک کی صورتحال کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آگیا آپ اتنی دور سے تشریف لائے اپٹ آباس سے اور آپ کے چینل کا شکریہ جس کے توسط سے ہم اپنا میسیج اپنی بات اپنی گفتگو کو پہنچائیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی اور آپ کی پوری ٹی وقت کا اظہار کرنا یا تشریف لائے اب سوال کی طرف آتے ہیں یہ آپ نے مہنگائی کے حوالے سے گفتگو کی ملکی موجودہ صورتحال پہ ہم نے گفتگو کی یقینا یہ حالات جو آج ہم جس نہج پہ پہنچیں یہ مسلسل پالیسیوں میں ناکامی اور اسٹیبل نہ ہونا حکومت کا اور ڈیفرنٹ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں تباہی کی طرف پہنچائے آٹ ڈالر کی حقیمت یہ سب چیزیں اس میں یہ مجموعی طور پہ دیکھو تو ہم سب کا ہاتھ ہے یعنی تمام سیاسی پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں جو عوام کے ووٹ سے منتفق ہو کر اس اسمبلی کے اندر پہنچی ہیں اور ان کا وہ کردار ادھر نہ کرنا اس گزشتہ ہم دو سال اگر ہم دیکھیں تو ایشو جو تھا مہنگائی تھی ایشو کیا تھا پیٹرول تھا ایشو کیا تھا بجلی تھی اور موجودہ صورتحال تھی لیکن ہم یہ سمجھے تھے کہ گزشتہ دو سال جو گزریں اس کے اندر یہ سب چیزیں بدل جائیں گی ملک میں چینجنگ آئے گی تبدیلی آئے گی لیکن ایسا ہوا نہیں اور اس میں ناکامی ہمارے تمام سیاسی پارٹی کی بھی ہے اور سب سے بڑی ناکامی ہماری ہے ایزے عوام ہم ہم اتنے جو سیاسی لوگوں منتخب کر رہے ہیں ہم وہ دیکھیں ان کی سیاست دیکھیں ان کی سچائی دیکھیں ان کی دیانتداری دیکھیں ان کی مخلصی دیکھیں کہ یہ ملک سے ملک سے کتنے مخلص ہیں عوام سے کتنے مخلص ہیں ان کے جو عوام سے ووٹ لیے کہ ان کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے ناکس پالیسیو کی وجہ سے اور جس کی وجہ سے آج ہم مہنگائی کا شکار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں شاید ان کے بعد دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہو تو ہم نے جو ماضی دیکھا حالات دیکھے اسلام کی تاریخ دیکھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ حکمران پریشان ہوتے تھے راتوں کو ان کو نین نہیں آتی تھی کہ قوم کس پریشانی میں ہے تکریف ہے بھوک ہے افلاس ہے کھانے کو نہیں ہے راتوں کو گشت کیا کر دیتے ہم نے تو آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا ہم نے اسمبلی ہمیشہ لڑائی دیکھی اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کر تمام اداروں کو یہ تمام ملک کے قومی اداروں کو عوامی لیڈروں کو سیاستداروں کو مل کر سنجید کی سے ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کرنا ہے کہ ہمیں معاشی صورتحال پہ کیسے قابو پانا ہے یقیناً وہ ہمیں اپنی پالیسیاں چینج کرنے کی اور ایک کافی ہوپ ہے اس جو نگرہ حکومت ہے کہ یہ کچھ سیاسی لوگ نہیں ہیں زیادہ ان سے وہ لوگ لی ہیں جو معاشی میں اسپیشلسٹ ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھیں ویٹن سی اچھا باقی آج تک جتنا میں دیکھا جاتے جتنی میں حکومت آتی ہے وہ ذمہ داری پچھلی حکومت پہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سارے کرنا میں پچھلی حکومت کے ہیں اب جتنی حکومت آتی ہیں اسی طرح کرتی رہیں گی تو بہتری کون لا سکتا ہے اور اس میں پاکستان سنی طریقہ منشور کیا ہے ہمارا سب سے بڑی ایک بات آپ نے پھولی ہم نے تقریباً ستر پیشتر حساس سے ایک ہی بات سن رہے ہیں کہ ہم نازک دورائے سے گزر رہے ہیں یہ نازک دورائے کا کوئی لیمٹ ہے کوئی ٹائم ہے پیشتر سال تو ہو گئے اس نازک دور سے گزرتے ہوئے اچھا وہ نازک دور صرف قوم کے لئے کیوں ہیں وہ نازک دور صرف عوام کے لئے کیوں ہیں وہ نازک دور ان لیڈروں کے پر کیوں نہیں آتا آپ جو سب سے بڑی خیرابی دیکھیں آپ کے ملک کے اندر بجلی فری آپ کے ملک میں پیٹرول فری آپ کے ملک میں ٹیکس فری آپ کے ملک میں میڈیکل فری لیکن وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے وہ ان لیڈرشپ کا ہے ان کے خزانے بھرے ان کا آپ دیکھیں ان کی ہر چیز فری ہے حالانکہ میں تقریباً نوے یا نینانوے کتے اس کا پیٹرول پیٹرول جو ہے وہ فری ہے آپ اپنی لینے نہ چھوڑ دیں آپ کہیں بھئی ہم یہ آسے پیٹرول کی فیسلیٹیز ہماری نہیں ہوگی ہم اپنی قوم پر قربان کرتے ہیں آسے ہم میڈیکل کے فیسلیٹیز ہماری نہیں ہوگی ہم اپنی اس قوم پر قربان کرتے ہیں اس غربت پر قربان کرتے ہیں درد تو یہ ہے عوام جو آپ کو اپنے کندے پر بٹھا کے لے کر آ رہی ہے اور یہ بہت بڑی بدنصیب ہی ہے کہ ہم اپنے منشور پر عمل نہیں کرتے ہیں اسی لئے ایک ہم نے اپنا ہمارا جو سلوگان ہے ہم نے مختصر تین لفظوں میں رکھا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے اس ملک کی اصلاح کے لیے تین چیزیں بڑی ضرور ہی ہیں ہم نے کہا ہم نے سارے نظام دیکھے لیبرزم دیکھا کیمرزم دیکھا شوشلزم دیکھا کوئی کامیاب نہیں ہوا تو ہم کیوں نہ اب اللہ کے نظام کو اپنا ہے اسلام کا نظام لے کر رہا ہے اسلامی نظام ہمارا نعرہ یہ ہے اسلامی نظام کا ہے فیضان عدل تعلیم امن و امان ہماری کا بھی فوکس ہے ایجوکیشن کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ آ کے کنٹیبیوٹ کریں اپنے حکومت کے معاملات کے اندر حکومت کی سیاست میں حکومت کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں آپ دنیا کی جو قومیں ترقی کر رہی ہیں اس وقت آپ مثال لے لے جاپان چائنا ترکی انہوں نے اپنی پولیسیز بنائیں اور وہ فور ایور ہے وہ پولیسی نہیں یہ ان کی حکومت چلی گئے تو وہ پولیسی ڈسکنٹینی ہو گئی نو نو پولیسی آپ ایسی بناو جو بیس سال کے لیے پچیس سال کے لیے اور یہ شرط ہو کہ کوئی بھی حکومت آگی اس پولیسی کو کنٹینیوی رکھے گی اور وہ تمام آل پارٹی کانفرنس کے اندر یا لیڈرشپ کے اندر اسمبلی کے اندر یہ ہمارے ادارہ موجود ہے اس میں ہم اس چیز کو فائنلائز کریں گے بھئی یہ پولیسی ہے یہ بیس سال کی یہ پوری دنیا کے اصول ہے وہاں پولیسی کنٹینیو رہتی ہے اور دوسرا جو سب سے بڑی کامیابی ہے بھائر ان قوموں کی ان میں نیشنل نظم ہے ملک سے پیار ہے وطن سے پیار ہے اور ہم نے جو ہماری منشور ہے آئین ہے قانون ہے اس میں یہ لکھا ہے اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان اور ایک فلائی ریاست ہے اگر آپ آئین کے ون سے لے کے فورٹی تک دیکھیں تو اس ون اور فورٹی جو وہ بیسک نیٹس کی بات کرتا ہے قوم کی بات کرتا ہے عوام کے حکوم حقوق کی بات کرتا ہے عوام کی جو ان کی نیٹس ہے ان کو دور کرنے کی باتیں کرتا ہے وہ آپ کو کہیں کسی میں نے تو نہیں دیکھا منشور پر کوئی چلتے ہوئے کسی کو میں نے نہیں دیکھا کسی کو آئین کے مطابق کام کرتے ہوئے اور ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو ہمیں برباد کر رہی ہے جسی لئے ہم نے کہا عدل انصاف اور تعلیم آج ہم اپنی ایڈیوکیشن کو ہم سوچ لیں کہ ہمارے ایڈیوکیشن ٹاپ ٹرائٹی پہ نمبر ون آپ دیکھیں جب یہ قوم پڑی لکھی ہوگی آپ ان کے سوچ فرق ہوگا تو آپ کو دہشتگردی کے خاتمے میں مدد ملے گی آپ کو محشت کو اچھا کرنے میں ملے گی یہی ہم آج اوورسیز کا راستہ روک رہے ہیں آپ کا ملک چل رہا ہے اوورسیز کے ڈالرز کے اوپر ان کے آپ کے ڈالرز یہ آتے ہیں اوورسیز کے اب ہم ان کے لئے قانون نہیں بنا پا رہے ہیں ہم ان کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں ہم یہ ایک اور جو ہے ٹیکس والا مسئلہ یہ بڑا اہم ہے آپ مجھے بتائیں مانداری سے کتے لوگ ٹائز دیتے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں نا جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو بجلی کا بل بھی دینا پاڑا ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں انہیں پیٹرول کے ساڑھے تین سو روپے کا پیٹرول بھی خریدنا پاڑا ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو بجلی بھی دینی پاڑی ہے جن کو ٹیکس دینا چاہیے جو نیٹ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے وہ ایک بڑا علمی ہے کہ ہم پیچھتر سال میں ان کو نیٹ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر نہیں آئے ہم نے وہ بتاداد نہیں بڑھائی آپ بتائیں مثال میں نے ایک حرون ایک صاحب اینکر تھے ان کی بات سن رہا تھا کہ انار کلی میں دس ہزار دکانیں نو سو لوگ یا پانس سو لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں تو نو سو کا ٹیکس کدھر گیا ملک کیسے ترقی کرے گا جب میں اور آپ ٹیکس نہیں دیں گے مول نہیں بنائیں گے اس کے لیے ایک ایزی ایزی بھی یہ ہے کہ آپ ون ونڈو آپریشن کریں کہ ون ونڈو کے تحت اس بندوں کو یہ نہیں کہ اس کے ایک چکر اس کے پاس جانا ہے ایک اس کھڑکی پہ جانا ہے ایک اس کے ونڈو پہ جانا ہے نو ون ونڈو رکھے ان کے اوپر ان کی ٹیکس فکس کر دیں کہ اس اماؤنٹ پہ یہ ٹیکس ہے آپ دیکھیں کہ کیسی جلدی تبدیلی آئے گی آپ ان کے لیے ایزی کریں آپ نے رشوت کا بازار تو عام کر دیا ہے اب وہ تیار یا اتنے لاکھ کا چلو میں اتنے پیسے دے گئے کہ اپنے اتنا ٹیکس بچا لوں بجلی بچا لوں سب کچھ بچا لوں اس لیے لوگ نہیں ہیں اچھا دوسرے دنیا کے ملک میں ایک اور بات اہم ہے ٹیکس جو دیتے ہیں جو ٹیکس کلک کرتے ہیں آپ اس ملک کے اندر فیسیلیٹیز دیکھیں ان کا میڈیکل فری ہے ان کی سہولتیں فری ہیں ان کا ایون کے ایسا ہے کہ اگر آپ کی جاپ لیس ہیں تو آپ کو باقاعدہ حکومت ایک اماؤنٹ دیتی ہے یہ تو تو صیحیت گارڈ بنتے ہیں اس پر کرپشن نظر آتی جو کام ہوگا اب دیکھیں وہ کون کر رہے ہیں کون کر رہا ہوگا وہ وہ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوگا جس کے سوپرد یہ کیس ہے نا آپ اور میں تو نہیں کر رہا ہوں گے نا میں اور آپ کی تو ضرورت ہے میری اور آپ کی نیٹس ہے ہم نے ایک عدل کا نظام ہمارا اچھا ہو جائے رول آف لا جائے جب تک رول آف لا نہیں آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک آپ میں نیشنلزم نہیں یہ قوم یہ لیڈر آپ میں ترکیہ کی مثال لے لیں آپ ترکیہ نے پتہ کیا اعلان کیا ہے ترکیہ نے اعلان کیا ہے کہ جس کی عمر سکسٹی فائف کروز کرے گی یا سکسٹی فائف کے قریب ہوگا نیرسٹ سکسٹی فائف تو اس کو تین سو ڈالر پر منٹ اس کا میڈیکل فار ایور فری اور اس کو ایک چھوٹا سا گھر دیا جائے گا جو اس کی کیپسٹی ہے اس کی احساس ضرورت ہے اس کی نیٹس ہے اس کو دیا جائے گا آج اس نے آدھی یہ الیکشن جیتے ہی سب سے پہلا یہ اعلان کیا اب بتاو وہ بندہ کتہ خوش ہوگا جس کو اس ایج میں جس وقت ضرورت ہے ایک مالی مدد کی اس کو ضرورت ہے اسے گھر کی اپنی فیملی کے لیے اس کے وہاں یہ تین فیسیلٹیز ہیں جو سب سے اہم ہیں وہ ہمارے پاکستان ہیں میں نے تو نہیں دیکھا ایسا آج تک کوئی بنا ہم نے یہ دیکھا دو چار سال میں کیس ماف کرا لو کرپشن ماف کرا لو پچاس کروڑوں تک کرپشن ہی نہیں ہے اب تو مانچہ اللہ ایسا قانون بن گیا ہے کہ پچاس کروڑوں تک آپ کر سکتے ہیں کرپشن ہی ہوگا مہاں پر خانہ جنگی کا خطر ہے مہاں پر معاملات کا خطر ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے اچھا انجنیر صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے موجودہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس طوران کافی لوگ خودکوشی کر رہے ہیں اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے اسلامی روح سے تو ریاست کے حکمرانوں کے اوپر ہے جو بھی حکمران ہوگا یہ ذمہ داری ہے فاروق اعظم نے کہا تھا اگر دریہ کے فرات کے دریہ کے کنارے اگر کتے کا بچہ یا بکری کا بچہ بھی مر جائے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے یعنی کہ آپ اپنے کندے پر اٹھا کر راشن پہنچاتے تھے کہ یار قیامت کے دن کیا جواب دوں گا میں تو ایسے عدل کرنے والے جنہوں نے بائیس لاک مربع مل پہ جو حکومت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ عدل تھا انصاف تھا جسٹس تھا رول آف لا تھا قانون کی بالا دستی تھی انہی کے دور پر یہی رول آف لا یہی عمر لا کے حساب سے انگلینڈ کے اندر ایمپلیمنٹ ہے وہاں پہ ہوتا ہے وہ جو بچوں کو دودھ فری ہے وہ جو عمر لا کے تیہ تھی یہ ساری تو ہمیں اس طرف میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک بڑا آسان سا حال ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے جاگیر وڑے رے سردار ان کو ٹیکس ملنا آسان ہے وہ کیا کہتے ہیں کرزہ ملنا آسان ہے اور یہ کیا ہوتا ہے پھر جب اپنی حکومتوں میں آتے ہیں یا طاقت کے اندر آتے ہیں وہ یہ رائٹ آف کرا لیتے ہیں وہ ماف کرا لیتے ہیں اپنا پتہ جلا وہ کیا آپ یہی کرزہ آپ چھوٹے کسانوں کو دیں یہ کرزہ آپ پروفیشنل انجینئرز کو دیں ڈاکٹرز کو دیں کہ ہاں آپ آئیں اپنا کردار رہا کریں چھو آپ یہ دیکھیں چائنا نے ترقی کیسے کی اس نے سمال کارٹیج انڈرزشی کو ڈبلپ کیا ان سے کیا ہوا ٹیکس ریکاوری آسان ہے اچھا وہ اس کو اس سے پروفیٹ آ رہا ہے اس نے پروفیٹ گین کر رہا ہے اس سے ففٹی پرسن ان کو ریٹن کر رہا ہے گورمیٹ آف پاکستان جو بھی گورمیٹ آف چائنا اور ففٹی پرسن جو اپنی فیملی پہ کر رہا ہے اب اس کی میڈیکل فری ہے اور اس کی مارکیٹنگ جو ہے وہ گورمیٹ کے ہے سوپردہ ہم بھی اپنے قانون منائے ہم بھی اپنی پالیسیاں منائے مل کر منائے یہ ملک ہمارا ہے جاؤ پوچھو وطن کی ازادی وطن سے محبت کیا چیز ہوتی ہے کشمیر جاؤ پوچھو وطن کی ازادی کیا جو ہوتی یمن شام لیبیا افغانستان آج وہاں ہم سے سستا جو خانہ جنگیز سے ابھی ہوا ہے وہاں ڈالرز بھی سستا ہے وہاں بہتہ روپے لیٹر پیٹرول ہے آپ حیران کن بات نہیں ہے ہم بڑا بارڈر پار کر کے بہتہ روپے اور بارڈر کروز کر کے اس طرف آجائے تو تیسو 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 روپے کا پیٹرول ہے یہ چیزیں ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے ہماری اداروں کو سوچنا ہے ہمارے ان قومی اداروں کو سوچنا ہے جن کی سے لوگ ہوپ لگا کے بیٹھیں ہم بھی لگا کے بیٹھیں اللہ تعالی ہم سب پر آسانی فرمائے اور پاکستان کے رہنے والوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے بلکل جی انجنئر سروت جاز قادری صاحب مرسات موجود تھے جو کہ ملکی صورتحال اور اسی طرح دیگر مسائل پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے